مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کبہ اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے مسجد اقصہ حقیقت میں مسلمانوں کی میراس ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سالیمانی حیکل تھی ماسلمانوں کے یروشلیم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی حالانکہ کہ قرآن میں سفر میراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے گویا یہ مسجد حضور کے بسط سے بھی پہلے موجود تھی متعدد روایات کے مطابق خانہ کبہ کے بعد دوسری عبادتگاہ الکس تعمیر ہوئی تھی مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ ہے حتیٰ کہ ایک رواد کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا لیکن اسے کل اتہا آوکلم سلمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے حیکل کا لفظ رہائشگاہ محلہ دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متبین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں اس لحاظ سے اس مسجد کو حیکل سلمانی یعنی سلمان علیہ السلام کا محلہ دربار کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہو حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصہ احرم قدسی شریف عربی الحرم القدسی الشریف کہتے ہیں یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں